اسلام علیکم ناظرین آج میں بتانے والی ہوں شروار کی ادھر سے چونٹ میں ڈالوں گی چونٹ والی شروار جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ عام سادھی شروار بنانے کے بجائے اگر یہ تھوڑی سی سٹائلش والا پجامہ بنائیں گے یہ پجامہ بھی بن سکتا ہے شروار بھی بن سکتا ہے آپ سوڑی سٹائلش والی بنائیں گے تو یہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ میں نے سادھا پجامہ سلائی کیا ہوا ہے بلکل سادھا ہے یہ چونٹا بھی نہیں ہے اور شروار بھی نہیں ہے یہ کھلا پجامہ ہے بلکل ایزی سے بیٹھنے والا تو آپ نے ایسے کر لینا ہے کہ یہ شروار لے لینا ہے اس کا یہ پانچہ جس طرح نارمل آپ رکھتے ہیں اس طرح رکھ لیں اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے کھوڑ لینا ہے یہ میں نے ریبی کپڑانی لینا اس کے ساتھ مگزی لگانے کے لیے میں سیدھا ہی لے لوں گی سیدھا لے کے میں تو اس کو میں یہ دی دن تک میں ایدھر سے کپڑانی لوں گی یہ مگزی کے لیے اس میں کوئی ریب سیدھا ہے اس کو میں سیدھی کٹنگ کر لوں گی اس پانچے کے برابر اور اسی طرح میں دوسرے پانچے کے لیے بھی لے لوں گی اس کو تھوڑا سا میں سیدھا پہل لیتی ہوں یہ ڈبل ہے یہ میرے دو دو پانچے کے لیے سپڑا تیار ہو جائے گا اب یہ آپ بولیں گے کہ اس میں یہ کون سی سکھانے والی بات ہے یا کون سی اس میں دکھانے والی بات ہے آپ لوگ یہ سیکھ رہے ہیں جو بچے سیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ ادھر آپ نے چاہے آپ بریق بریق ادھر سے ایسے پکڑ کے تھوڑے تھوڑے ٹپورڈ ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو یہ احسان نہیں لگتا تو آپ دھاگہ لے کے دھاگہ کھینچ کے ادھر سے تھوڑا سا چونڈ ڈال سکتی ہیں تو میں آپ کو بتانے والی ہوں تھوڑے سے بریق سے ٹپورڈ ہوں گے وہ دھاگے والی میں نہیں ڈالنے والی یہ جس طرح میں دوسری عام کپڑے چونٹو والا اسہ اوپر رکھتی ہوں اسی طرح یہ مگزی میں نیچے رکھوں گی اور ادھر تک میں تھوڑی ساگیس لائے لے کے آوں گی اب میں نے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ڈپورڈ ڈالوں گے آپ چاہیں تو جو کارٹن ہوتی ہے یا لون ہوتی ہے اس کے اندر دھاگے کی چونٹ ڈالیں دھاگے کی بلکہ اچھی لگے گی یہ میرے پاس موٹا کپڑے سردیوں والا اس لئے میں دھاگے کی چونٹ نہیں ڈال رہی اس میں بریق سے ڈپورڈ ڈالوں گی یہ ایک ایک انچ کے فاصلے پر ڈال رہی ہوں بہت پاس پاس اور نزدیک نہیں ہے یہ تھوڑا سا یہ ساری جدھر تک پانچے کا میں نے ادھر چھوڑا ہے تقریباً ادھر میں ادھر ہی چھوڑوں گی یہ دیکھیں میرا تین ہی تک ادھر ہے ادھر میری سلاحیہ آجے گی یہ ایک ڈپورڈ الکاسا میں وہ ڈالوں گی اب میں نے ادھر اس کو پکڑ کے ادھر سے تو یہ سلائچ ادھر میں نے لگائی ہے ادھر میں ایسے مگزی لگانا شروع کر لوں گی ادھر سے میں ایسے پکڑوں گی یہ دیکھیں یہ جدھر جدھر میں سلائیہ لے کے آئی ہوں یہ میں نے مگزی بلکل برابر لینی ہے جدھر ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گی اگر آپ اس طرح یہ دیکھیں یہ پہنیں گی آپ پجاما تو بہت ایک لیدہ ایک قسم کی اس کی نظر آئے گی یہ دیکھیں اور تھوڑا سٹائلش بھی ہو جائے گا ہے پجاما کا پجاما آپ کو کوئی تانگ نہیں کرے گا یہ اس کے گھٹنوں پہ یا تھوڑا سا اطیب بندہ تھوڑا اس کو مسئلہ کرے یہ نہیں ہوگا آپ کو اچھے سے پہنیں گے تو اچھا لگے گا اور یہ بنانے میں بھی تھوڑا لیدہ ہو جائے گا تو یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ اگر ٹائی کریں گے بنانے میں تو آسانی سے آپ اس کو بنا سکیں گے کیونکہ پجاما میں نے کٹنگ اس لیے نہیں بتائی کہ جو سیکھ بھی رہے ہیں ان کو پہلے میں بتا چکتی ہوں کہ کیسے اس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ میں نے تیار کر لیا ہے دونوں پانچے یہ بلکل آرام سے سلائی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی اور سٹائل بھی بن جاتا ہے آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو یا جو بچے سیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے آسانی سے بنا سکیں گے تو آپ اگر پساند آئے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ فیس سبسکرائب کریں